پہلا سیمویل ساتھ ماں باب تب کرتے یریم کے لوگ آئے اور خداون کے صندوق کو لے کر ابھی نداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے اور اس کے بیٹے علیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداون کے صندوق کی نگہبانی کرے اور جس دن سے صندوق کرتے یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی یعنی بیس برس گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداون کے پیچھے نوہا کرتا رہا اور سیمویل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداون کی طرف رجو لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداون کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداون کی عبادت کرنے لگے پھر سیمویل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداون سے دعا کروں گا سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداون کے آگے انڈھیلا اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداون کا گناہ کیا ہے اور سیمویل مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور جب فلسطیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفہ میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطیوں سے درے اور بنی اسرائیل نے سیمویل سے کہا کہ خداون ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ تاکہ وہ ہم کو فلسطیوں کے ہاتھ سے بچائے اور سیمویل نے ایک دودھ پیتا برہ لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا اور سیمویل بنی اسرائیل کے لیے خداون کے حضور فریاد کرتا رہا اور خداون نے اس کی سنی اور جس وقت سیمویل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا اس وقت فلسطی اسرائیل سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے لیکن خداون فلسطیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفہ سے نکل کر اور بیعت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے تب سیمویل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفہ اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن عذر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداون نے ہماری مدد کی فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے اور سیمویل کی زندگی بھر خداون کا ہاتھ فلسطیوں کے خلاف رہا اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے اور اسرائیلیوں نے ان کی نواہی بھی فلسطیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں صلاح تھی اور سیمویل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بس سال بیتل اور ججال اور مصفہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا پھر وہ رامہ کو لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذہبہ بنایا موسیقی موسیقی